مصروع بارشوں سے کچھ نہیں ہوگا ظاہری اسباب سے کچھ نہیں ہوگا اصل سبب کی طرف ہو فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اللہ کی طرف رجوع کرو ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ جب اللہ کی طرف رجوع ہوگا اللہ کیا کریں گا يُرُسِلِ السَّمَاءَ لَيْكُمْ مِدْرَارًا اللہ فرماتے ہیں پھر میں بارش برسات ہوگا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِئُوا بَنِينَ قرآن چودہ سو سال پہلے سے کہہ رہا ہے آج کے مسلمان کے پاس فرصت نہیں ہے ارے تو تے میں تو بدنی کس بات کی مولی ہے تیرہ اور میرہ تو اللہ سے تعلق نہیں ہے آج میں آپ کو چودہ سو سال پیچھے لے کے چلتا ہوں آو دیکھو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے حکمران ہے وقت کے بادشاہ ہے اللہ اکبر حضرت کے زمانے کے اندر قاعت پڑ گیا مدینہ منورہ کے اندر بہت زیادہ قاعت پڑ گیا حضرت نے شام سے بڑے بڑے علاقوں سے مال منگایا بڑے بڑے علاقوں سے جنسی اجزاء منگوائے غزاؤں کی صورت کے اندر بہت سارا مال منگایا لیکن پھر بھی قاعت ختم نہیں ہو رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتمران ہے اللہ اکبر کون حکمران سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود بھی ایسی تمیز پہنتے تھے جس کے اوپر سولہ ستنا پیمن لگے ہوئے تھے وہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات تو کھڑے ہو کر اللہ سے روتے تھے ان کے آسوں کی وجہ سے مسلطر ہو جاتا تھا وہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے شیطان ڈرتا تھا وہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہار جس کی مانتے تھے وہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا جس کی مانتی تھی وہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا جس کی مانتے تھے وہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ بھی جس کا حکم مانتی تھی وہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر وہ حکمران ہے اور کہنات کی اندر ہے فرمایا دنیا کی اندر شاید ہے ایسا حکمران گزرا ہو جس کی مثالیں دی جاتی ہوں کہ یہ عادل فاروقی ہے جس کی عادل کی مثالیں ضرب المسلم ہو گئی ہوں اللہ اکبر ان کا زمانہ ہے قاعت ہے مدینہ منورہ کے اندر بڑی کوشش کر رہی ہیں وہاں سے مال مانگا شام سے مال مانگا ادھر سے مال مانگا لیکن قاعت شانی ختم نہیں ہو رہی اللہ اکبر ایک صحابی رسول کو خواب آیا خواب کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو عمر کو بڑا سمجھتا اور سمجھتا تھا اللہ اکبر کون عمر جس کے بارے میں خود فرما کے گئے ہیں لَوْكَ نَبَادِي نَبِيُّ لَكَانَ عُمَر فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ میرا عمر ہوتا کون عمر جو زمین کے اوپر بولتا ہے اللہ عرش قرآن بنا کے بھید دیتے ہیں اللہ اکبر اس کے زمانے میں جب یہ تار سالی کا عذاب آیا آج بھی یہ عذاب ہے یہ فوق کا عذاب ہے یہ سمو کا عذاب ہے انہوں نے ظاہریہ اس باب اختیار کیے وہاں سے مال منگا لیکن کاغ سال ہی ختم نہیں ہوئی آج کا حکمران بھی کہتا ہے مسنوی بارز کر دو آج کا حکمران بھی کہتا ہے سفونوں کو بند کر دو آج کی حکمران بھی کہتا ہے گاریوں کو بند کر دو آج کی حکمران بھی کہتا ہے فسنوں کو آگ لگانا بند کر دو آج کی حکمران بھی کہتا ہے بھٹے بند کر دو آج کی حکمران بھی ظاہریہ اس باب اختیار کرتے ہیں سیدنا فاروق آدم رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی ظاہری اسواب اختیار کیے تھے وہ تقوی کے پہاڑ تھے وہ عدل و انصاف کے اندر بڑے مضبوط ترین تھے آج کا حکمران کے اندر تقوی بھی نہیں ہے آج کے حکمران کے اندر عدل و انصاف بھی نہیں ہے پھر بھی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں تو عمر کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا صحابی رسول آئے صبح 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 کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عمر کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا حضرت عمر روپڑے آنکھوں میں آسو ہیں فرمایا مسجد نبی میں صحابہ کو جمع کرو صحابہ کو جمع کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا میرے یارو بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے عمر کے اندر کوئی تبدیلی دیکھی ہے سارے صحابہ نے عرض کیا یا امیر المومنین ہم نے تو آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں دیکھی آپ کے اندر تو عدلین صاحب بھی ہے آجی بھی ہے طبازوں بھی ہے انکساری بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فرمایا میرے خواب اپنا سناؤ اس صحابی رسول نے پھر خواب سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عمر کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا تو صحابہ نے عرض کیا یا امیر المومنین یہ بات ہمیں سمجھا دے حضرت عمر روتے رہے رونے لگے آنکھوں میں سے آن سویں فرمایا مجھے بھی سمجھاؤ کیا بات ہے مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے مجھ سے کہاں خطا ہوئی ہے اللہ اکبر ایک صحابی رسول نے کہا یا امیر المومنین آپ نے دنیا کے ظاہری اصباب سارے اخیار کر لیے ہیں لیکن اللہ کی طرف توجہ نہیں کی قاب صالح کی اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ ہے وہ ہے صلاة الاستسقا استسقا کی نماز پڑھنا آپ نے قاب صالح کی اندر ظاہری اصباب اخیار کیے ہیں لیکن یہ جو سبب ہے اللہ کی طرف رجوع کا سنت کے مطابق وہ عمل نہیں کیا حضرت عمر رہنے لگے روح کے عرض کیا کہ چلو آج صلاة الاستسقا پڑھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو لے کر نماز استسقا کی لے گئے نماز استسقا آدھا فرمائی اللہ اکبر اسی وقت اللہ نے بارشتہ فرما دی آج کا میرا حکمران کہتا ہے جی مسلوی بارش کر دیں گے ارب و روپے لگا دیں گے قوم کا پیسہ حرام کر دیں گے ارے قوم کا پیسہ حرام نہ کرو آؤ تم بھی آج میدان کے اندر آج آج حکمران بھی آ جائے صدر بھی میدان میں آ جائے وزیر آزم بھی میدان میں آ جائے آرمی ٹیم بھی میدان میں آ جائے آج وزیر آلہ بھی میدان کے اندر آ جائے گورنر بھی میدان کے اندر آ جائے بڑے بڑے ایسٹی آ جائے بڑے بڑے افیسر آ جائے علماء کی اقتداء کے اندر بڑے میدان کے اندر کھڑے ہو کر صلاة الاستسقا پڑھ کر اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے معافی مانگو اللہ سے دعا کرو اللہ کی ذات سے امید ہے جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے اللہ بارش بھی عطا فرما دیں گے اس طرح تمہاتے ہی نہیں ہو اور نام کیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ وہ ملک ہے جو کلمے کے نام پر بنا تھا یہ ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا تھا یہ وہ ملک ہے جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی آج اسی ملک کا حکمران کہہ رہا ہے ہم مسنوئی بارش کر دیں گے ارے تیری مسنوئی بارش ابھی کچھ نہیں ہوگا سلاة لست اسقاہ پر اللہ کی طرف روجو کر اللہ بارش بھی دے دے گا اللہ یہ عذاب بھی ختم فرما دے گا